موسیقی اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاطشہ باز خان آج شہر بھر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جارہا ہے اور شہر بھر میں چودہ کربلا کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد میں نمی محرم الحرام کی مجالس عزا اور جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور واقعہ کربلا اور عالم اسلام کے لیے صبر و استقامت راست بازی اثار محبت دین کا درس ہے یہ سارا واقعہ اور واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی عظیم داستان ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج فلسفہ شہادت اور فلسفہ عشق اور اس کے ساتھ امپیکٹ جو سوسائیٹی پہ ہے اور سوسائیٹی کو ان سارے واقعات سے کیا لرننگ ہے کیا سیکھنا چاہیے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مفتی انتخاب مذہبی سکولر ہیں کسی تاروں کے محتاج نہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آبری کے لیے مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فلسفہ شہادت اور اس کے ساتھ جو فلسفہ عشق کار فرمائے بیسیکلی اور اس سے دین کے معاملات اور اسلام کے معاملات اور یہ ساری چیزیں اور اس کا سوسائیٹی پہ امپیکٹ ایک عام بندے کو لے کر ایک خاص شخصیت تک کیا کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کی دن کی مناسبت سے اور اس کو پریکٹسنگ کرتے رہے ہیں تاکہ تین سو پینسٹھ دن اسی فلسفہ کے تحاتھ لوگ جو ہیں وہ زندگی پسر کر سکیں قرآن عزیز میں اللہ تعالی نے یہ اشارت فرمایا جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تو میں شعور نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کی طرف سے جو امت مسلمہ بالخصوص وطن پاکستان میں رہنے والے مسلمان یوم اشورہ کی تیاری میں ہیں جو اس احتمام کے ساتھ اس کو منایا جا رہا ہے اس مناسبت سے جو ایک احفیت پوری امت کے اوپر تاریخ ہے اور جس سے آج سے کچھ چودہ سو سال پہلے کی جو ایک تحریک ہے ایک تاریخ جو اسلام کی رقم ہوئی اس کو عملی طور پر اس کربو بلا کی میدان کے اندر جو ایک عملی جامع پنایا گیا اس حوالے سے آج ہم سب کے لیے جو ایک درس ہے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کربو بلا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس عظیم خانوادہ اہل بیعت کی شہادت اور ان کے ساتھ اہل بیعت اتحار کے جو چمکتے دمکتے ہوئے پھول تھے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلشن نبوت کی جو بہاریں تھیں انہوں نے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا در حقیقت یہ ایک قیامتہ کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے سبق کے طور پر عظیم مثال کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں کرب و بلا کا یہ واقعہ جہاں تو ایک مسلمان کے لیے اسلام کی طرف رغبت دلاتا ہے ایک ایمان والے کے لیے ایمانی جذبہ جو ہے وہ اس کو برانگیختہ کرتا ہے اور اس سے اس کا ایمان مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو منزلیں ہوتی ہیں جس عظیمت جس سبر اور جس استقامت کے ساتھ جناب سیدہ امام حسین اور آپ کے جو جان نصار ساتھی تھے جنہوں نے کرب و بلا کی تاریخ کے اندر اپنی شہادت پیش کر کے ایک رقم کیا ہے وہ ہم سب کے لیے مشہل راہ کے طور پر بطور مثال کے موجود ہیں تو اس عظیم قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تربیت پوری امت مسلمہ کے لیے تھی بالخصوص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دھرانے کے لیے تھی اس قربانی کو آپ نے پیش کر کے اس عظیم مثال کو قیامت تاک لیے ایک تابناک کے طور پر پیش کیا جو ایک سورج سے بھی زیادہ چمکتی دمکتی مثال کے طور پر موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو سبر کی تلقین فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی نشور اشاعت کے لیے شب و روز ایک کر کے مختصر تئیس سالہ عرصہ میں جو اسلام کی شما کروشن فرمایا تو اس کے ساتھ اس بات کی تربیت کی گئی کہ یہ جو اسلام کی شما روشن کی گئی ہے اس کو بجھانے کے لیے لوگ اٹھیں گے تو اسے روشن رکھنے کے لیے اگر تمہیں اپنے مال جان اور اپنا تن من دھن سب کچھ بھی پیش کرنا پڑے تو تم پیش کر کے اسلام کی شما کو مدم نہ ہونے دینا اس کو روشن ہی رکھنا تاکہ اس کی روشنی جو ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ منظر عام پر نظر آتی رہے تو جناب سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آپ کے عظیم گھرانے کے جو ساتھی تھے جنہوں نے کربو بلا میں آ کر کے اسلام کے علم کی بلندی کے لیے اپنے پیارے نانا کی حفاظت کے دین کے لیے میرے ساتھنا علامہ حسین اکبر صاحب معروف مذہبی سکولر امار صاحب موجود ہیں علامہ صاحب سلام علیکم علامہ صاحب بہت شکریہ ہے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے علامہ صاحب فلسفہ عشق فلسفہ شہادت اور ان سارے واقعات کا ایک سوسائیٹی کے پاس ہونا اور اتنی عظیم قربانیوں کا ہونا ایک عام بندے سے لے کر ایک خاص بندے تک کیا وہ میسیجز ہیں جو جن کا جو ہے وہ جو آپ اس فلسفہ میں سے اکس کریں گے اور سمجھانا چاہیں گے اور اس طریقے سے کچھ ایسا بھی ہو جائے کہ یہ جب تک سوسائیٹی جو ہے وہ سلامت رہے ان کا اطلاق ہو ہر بندے پر ہر بندہ جو ہے اس فلسفہ عشق سے بہت کچھ سیکھتا رہے اس کے اسرار و رموز جو ہیں اس کے سمراد جو ہیں وہ عام بندے تک پہنچنا بھی شروع ہو اس سے سیکھتے ہوئے کس طریقے سے آپ سمجھانا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور شہدائے کربلا کی شہادت جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے شہادت کا قربانی کا جسے قیامت تک دنیا کوئی طاقت خاموش نہیں کر سکتی صحابہ بدر کی شہادت تھی صحابہ اہد کی شہادت تھی اس کے علاوہ مختلف جنگوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ الرحمن میدان جہاد میں منزل شہادت پر پائز ہوئے لیکن جس طریق کربلا والوں نے شہادت پیش کی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی اور امام حسین علیہ السلام صحابہ صحابہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ظلم و ستم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنا ہی زیادہ قربانی دینا پڑے گی تو آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اطلاع کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا لہٰذا جتنا جلد ہو سکے اس ظلم کے خلاف آباز بلند کریں اور یہ شہادت ایک ایسی شباوت ہے جس کا پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ میں جس میدان میں جا رہا ہوں وہاں میری جان بھی جاتاکتی ہے لیکن اسلام اور خدا کے احکام کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرتا ہے اور پھر جب وہ شہید ہو جاتا ہے شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو یہ ایسا شہید ہے کہ جو اپنے خون کے مقدس چینٹوں سے اسلام کی حقانیت خدا کی توہید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال اللہ ترائیمہ معصومین اللہ علیہ وسلم کی امامت کی قواہی دیتا ہے قرآن کی حقانیت کی قواہی دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح مفتی صاحب نے یہ آیت علاوہ فرمائی ایک تو یہ فرمایا کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو دوسری آیت نے فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہے اور ایسی حیات رکھتا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے تو یقیناً یہ زندگی اس وقت ملتی ہے جب انسان سے انسان سے خدا کو بڑا پیار ہے انسان خدا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا خدا کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے میں اپنا حکم واپس لے تو لیٹھ کے پڑھ لو مولا نہیں لیٹھ کے پڑھ سکتا فرمایا میرا کام ہے یہ سب تیرے لیے لیکن جب دین خطرے میں آ جائے اس وقت اگر اپنی جان پیاری کروگے تو پھر تو مجھے عزیز نہیں ہے لیکن اگر میرے دین کی تربلندی کے لیے جان قربان کر دوگے تو میں تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تمہیں رزق بھی ملے گا اور تمہاری اس حیات کا زندگی کا دنیا والوں کو شعور تک نہیں ہوگا یقیناً اسلام نے ہر دور میں زندہ رہنا ہے زندہ رہا اور اس کی زندگی میں شہیدوں کی شہادت اور ان کا خون کا نظرانہ جہاں وہ بہت ہی بنیادی کردار رکھتا ہے اور شہدائے کرولا نے جو شہادت پیش کی تھی بھوکے پیاسے کئی دنوں کے یزیدیت کے سامنے سر نگون نہیں کیا بے شک دنیا کا لالہی تھا سب کچھ تھا ایک طرف کسرب تھی ایک طرف بہتر موجود تھے نہ تو کسرب سے ڈرے اور نہ ہی حق کا راستہ چھونا بلکہ یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی قصر کو حق نہ سمجھنا بلکہ حق کو طاقت سمجھنا اور واقعہ کربلا جو ہے قرآن کریم کی اس آیت مجیدہ کا ایک عملی مظاہرہ اس دنیا میں موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ عطا کیا کربلا میں اصحاب حسین کا پانی بند کر دیا گیا تھا لیکن دیکھئے جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں بلکہ ان کے دروازے پہ جھکنے والوں کو حیابت سے عبد ہی مل جاتی ہے اور جو پانی پیٹر ہیں آج وہ ننگو آر بن چکے ہیں اگر ہم خلاستا یزیدیت اور حسینیت کا تعارف کروائیں تو کائنات کی تمام خباستوں تمام برائیوں تمام نجاستوں کا دوسرا نام یزید ابن مابیہ ہے اور کائنات کی تمام خوبیوں تمام نیکشنوں تمام عبادتوں کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کروڑوں انسان کربلا میں موجود ہیں اس وقت پوری اقوام دنیا کے ممالک میں تڑکوں پہ امام بارگاہوں میں مساجد میں میڈیا میں اخبارات میں ٹی وی چینل کے سامنے اگر کہا جائے کہ پوری دنیا اطرف کربلا کے طرف متوجہ ہے تو یہ کربلا والوں کی شہادت کی عظمت کو جاگر کرتی ہے ان کے خلوص نیت کو اور ان کی اس پاکیزت نیت کا مظاہرہ ہے کہ خدا وندہ مطال ان کی نیت کے مطابق ان کو عجر دے رہا ہے اور ظلم و بربریت کے خلاف ایک مثال اور اسعارہ ہے کربلا کہ جب بھی کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزیدیت ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کربلا سب سے بڑی سہولت ہے سب سے بڑا نمونہ ہے سب سے بڑا آئیڈیل ہے لوگ کربلا کی مثال بنا کے اپنی قلیل طاقت کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقت سے تکرا جاتی ہے لہٰذا ہر طور میں ظلم بھی رہا ہے اور مظلوم بھی رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب نکار بیعت کیا تھا تو اس میں یہ لفظ کہتے مِسْلِ لَا يُبْا يُبْا يُبْ مِسْلَهُ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں فرمایا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا بلکہ کردار کا اعتعارہ کروا دیا کہ جو بھی حسینی کردار کا مالک ہوگا وہ یزیدی کردار کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے گا قیامت تک نہیں جھکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں یزیدیت یہ حسینیتی موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کلو یومِ نا آشورہ و کلو ارزن کربلا صرف ایک کربلا کو کربلا نہ سمجھنا صرف اس محرم کو یومِ آشور نہ سمجھ لینا بلکہ ہر وہ زمین جہاں پر حق و باطل کا مارکہ لڑا جائے وہ زمین زمینِ کربلا ہے ہر وہ دن جس در میں حق و باطل کا مارکہ لڑا جائے وہ روزِ آشور ہے اور فتح یقیناً حسین ابن علی نے فتح کا تصور بدل کر رکھ دیا تھا یہ مقصد کی کامیابی کا نام جو ہے وہ فتح ہے نہ کہ دشمن کے جوانوں کو قتل کر دینا عرتوں کا قیدی بنا لینا مال و مطال نوٹ لینا یہی وجہ دربارہ یزید میں امام حسین اسلام کے بڑے بیٹے نے جب خطبہ دیا اور یزید نے دیکھا کہ اب ہر طرف بغاوت کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے تو امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ روکنے کے لیے بے وقت موزن سے کہا کہ آزان کہکے سجاد کا خطبہ روک دو جب اس نے اللہ اکبر کہا امام سجاد نے خطبہ روک دیا کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کہا اشہدو اللہ الہ اللہ امام سجاد نے بھی کہا کہ میرے بدن کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی بھی لائے کے عبادت نہیں ہے جس وقت اس نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو اس وقت آپ نے فرمایا موزن چپ ہو جا ادھر موزن خاموش ہوا ادھر یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید بتاؤ یہ محمد تیرا نانا ہے یا حسین کا نانا ہے یقینا یہ حسین کا نانا ہے اب تو ہی بتا جس حسین کے نانے کی آزان تیرے دربار میں گونج رہی ہے وہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح ہے جس آزان کو تُو ختم کرنا چاہتا تھا جس قلمے کو تُو ختم کرنا چاہتا تھا وہ قرآن بھی باقی ہے حسین نے نوک نیزہ میں قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ جس پر کو تم نے کاتا ہے وہ کشت ہو گیا ہے لیکن جھکا نہیں تم نے قرآن سے جدا کرنے کے کوشش کیا ہم قرآن سے جدا نہیں ہوئے نہ ہے تم جدا کر سکتے ہو یہی وجہ ہے کہ آج اگر مسجد سے آزان ہو رہی ہے آج قلمہ توحید بلند ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ حسین ابن علی کی شہادت کا نتیجہ اور امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے جو دنیا کو بتا رہا ہے کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے اور سیامت تک زندہ رہے گی اور دنیا کوئی طاقتہ حسینیت تو مٹا سکی ہے نہ مٹا سکے گی اور وہ قرآن کریم میں جو اللہ نے شہید کی حیات کا تذکرہ کیا ہے وہ اس کا عملی مظہرہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے کہ آج اقوام عالم کی نگاہیں کربلا پہ ہیں اور ہر مظلوم کی آخری عماج گاہ اور پناہ گاہ یہ وہ کربلا ہے حسین ابن علیہ پوری کہنا سے لبیق یا حسین کس میں بلند ہو رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کو اسے استغاثہ پہ آج اقوام عالم لبیق کہہ رہی ہیں حسین بلا تفریق مذہب ملک پوری انسانیت کے امام ہیں آج حسین کے دربار میں مسلمان بھی موجود ہیں خیر مسلمان بھی موجود ہیں حسائی بھی موجود ہیں یہودی بھی موجود ہیں حتیٰ کہ مشرق بندو بھی موجود ہیں اور وہاں پر حاضی دے رہے ہیں کہ حسین کو ہم کسی ایک مسئلہ کو مذہب میں پابند نہیں کرتے حسین کا پیغام بھی آفاقی ہے حسین کی تعلیمات بھی آفاقی ہیں کربلا کا پیغام بھی پوری تقوام عالم کے لیے تاقیام قیامت ہے ہمیں کربلا کو ہر وقت تابند رکھنا چاہیے ہر دور کے مظلوموں کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو کربلا ہے اگر آج ہم کربلا کے شہیدوں کے عمل اور کردار کو سامنے رکھیں تو آج کے ظالموں اس میں ہم تقراہ کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ماضی کے ظالم تو اپنا لیے ایک گالی بن کے رہ گئے اللہم صاحب آپ میرے ساتھ رہیے آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیے مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ وہ سوسائیٹی کی قوتیں جو بدی کو پرموٹ کرتی ہیں اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتی ہیں اور لائنڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیتی ہیں جو ڈکیٹیاں کرتی ہیں جو چوریاں کرتی ہیں جو اسمت دری کرتی ہیں اس سرائی قوتیں جو اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان قوتوں کے آج کی مناسبت کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا اور ان قوتوں سے نبرداز ماہ ہونا تو قانون کا کام ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں لیکن ایک اخلاقی طور پر کیا درست جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے مفتی صاحب میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں لیکن علامہ جو راگم نعیمی صاحب ہمارے ساتھ وہ بھی اس وقت موجود ہے راگم نعیم صاحب السلام علیکم بہت شکریہ علامہ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ فلسفہ شہادت سے لے کر یہ فلسفہ عشق جو سارا کار فرما تھا اور فلسفہ دین اسلام اور یہ ساری جو خوبصورت قوتیں ہیں جن کے تحت یہ اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے ایک عام شخصیت سے لے کر ایک خاص آدمی تک کیا فلسفہ ہے کیا سمجھنا چاہئے آج کی دن کا سبق کیا ہے اگر آپ اسے سلیس میں سمجھانا چاہئے اگر اسے ان شورٹ آپ سمجھانا چاہئے تو کیا فلسفہ ہے بہت شکریہ آپ کا کہ جو میں عشورہ کی رات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں عشورہ کی فضیلت کو اور اس کی آہمیت کو ہم سمجھنے میں اور اس کے نتیجے میں پھر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقام و مرتبہ اور آپ کے سلیم و رضا اور آپ کی شخصیت میں پائے جانے والی شہادت کا ظہور ہم ان تمام امور کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم ان تمام امور کے بارے میں مکمل آگاہی مل جائے سب سے پہلی بات تو یہ میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ بہدہ والا شریف کے ہاں دس محرم کا دن پہلے ہی سے انتہائی متبرک رہا مختلف انبیاء کے مختلف واقعات اور خاص طور پر مختلف انبیاء کی جو توبہ ہیں اور ان سے پر آنے والی آتمائش کا خاتمہ بالعموم دس محرم کو وقوع پذیر ہوتا ہوا نظر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دس محرم کو مدینہ منورہ کے ہی خودیوں کو روضہ رکھتے ہوئے دیکھا خوچنے پر بتایا کیا کہ آج کے دن اس نے روضہ رکھا جاتا ہے کہ ہمیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فیرون کے مقابلے میں نجات حاصل ہوئی اور فیرون اپنے تمام در لشکر کے ساتھ اغرق آب ہوا اس کے نتیجے میں ہم آج کے دن دس محرم کا روضہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معابلین لوگوں سے اور آپ نے پھر دس محرم کے ساتھ آپ نے نو محرم یا گیارہ محرم کے روضے رکھنے کا بھی حکم فرمایا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس روہ زمین کی اوپر جو قیامت کی جباہ نہیں ہے وہ بھی دس محرم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور جمعہ کا دن ہوگا اب اس پسمندر میں جب ہم دیکھتے ہیں یقینی طور پہ دس محرم کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاریخ اسلام میں اور پھر خاص طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی دس محرم کا رونما ہو رہا ہے گویا وہی تاریخ کا تسلسل جو ہمیں انبیاء کی کیفیات میں نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اور اہل بیعت میں بھی اسی قسم کا ظہور ہو رہا ہے دوسری بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مقام تسلیم و رضا پہ قائم ہونا اس مقام پہ کھڑا ہونا حقیقت میں یہ ایک برافت ہے انبیاء کی جو اہل بیعت اتھار کے ہاں بھی بدرجہ اتم موجود رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے انبیاء کرام کی اوپر آنے والی تقلیف اور آزمائش اور مسائد کو آپ دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان تمام تقلیف کا سامنے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے کہ جب قبیلہ بنوہ وآلہ وسلم کے ساتھ مارکہ تھا تیر اندازی ہو رہی تھی مسلسل مسلم لشکر کے پاؤں کھڑ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دٹ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں میں محمد بن عبداللہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں میں قاضی بن نہیں ہوں اور پھر دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس تقلیف اور اس مصیبت کے وقت میں دٹ جاتے ہیں وہ اسلامی لشکر جس کی ہوا اکھڑ رہی تھی وہ دوبارہ آپ کے کٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے حضرت علی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح مسائب اور تقلیف حتیٰ کہ جب آپ کے حملہ ہو گیا اور آپ نے اپنے قاتل کو بھی پہچان لیا لیکن آپ نے پھر اپنے قاتل کے حوالے سے جو حضائیات فرمائی وہ اتنی روز روشن کی طرح یہاں ہیں کہ وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی اس کے سمکھی حضائیات دے سکتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ذریعے عظیمت کی وہ عظیم مثال قائم کی تاریخ انسانیت میں سنیری حروف سے لکھی ہوئی ہے اور آج جب بات کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آج حسین کا دن ہے آج اس حسین کا دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواقہ ہے آج اس حسین کا دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک کے سوار ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ وہ قول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس میں آپ فرماتے ہیں سنت تو میرے نبی کی یہی ہے کہ بچوں کو دوش پر لے کر بزار میں نکلا جائے لیکن وہ بچے میرے بچے یہ کسی اور کے بچے نہیں ہوں گے سنت پیامل اس وقت ہوگا سنت پیسوار ہوگا وہ جاتے حضرت امام حسین ہوگا یہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو ہوگا اور جب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تو آپ دیکھئے کس طرح یومِ اشعر کی رات میں آپ اپنے تمام احباب کو کچھا کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں مقاومہ کرتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور پھر جب یومِ اشعر کا دن آجاتا ہے تو مبارزہ سے پہلے آپ ایک خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنے مقام اپنے حسب اور اپنے نصب کا بیان فرماتے ہیں اور جس میں اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ مقام مرتبہ اور یہ میری عظمت ہے اور یہ عظمت میری اپنی بیان کردہ نہیں ہے یہ تو اس نبی کے زبان سے نکلی ہوئی عظمت ہے جسے تم سب مانتے ہو ڈکٹر صاحب مجھے بریک ایک لینی ہے حسین اکبر صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں ایک شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو فلسفہ امام حسین اور سب سے بڑھ کر کے ہم جیسے اور مجھ جیسے گناہ گاروں کو اس فلسفے سے اور ان شہادتوں سے اور ان ساری چیزوں سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں